اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں روزہ رکھتے ہیں لیکن اسلام میں روزہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے وہ ہمیں سمننا چاہئے عام تو سے دوسرے مذہب میں روزہ کا جو تصور ہو یہ کہ آدمی کچھ کھائے نہ ہو گیا اس کا روزہ لیکن اسلام میں روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی صرف کھانے پینے سے رک جائے اور بھی کئی چیزوں سے رکنا ہوتا ہے تو صحیح تصور کیا ہے اسلام میں روزہ کا وہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تو دیکھیں اسلام میں جس چیز کو روزہ کہا جاتا ہے اس میں چار چیزوں سے رکنا ضروری ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بطور خلاصہ اگر ہم یہ کہیں تو چار اہم اہم چیزیں ہیں جن سے رکنے کا نام روزہ ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے پیٹ کا روزہ یعنی آدمی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے ہیں اور یہ بہت ہی واضح ہے کلیر ہے سہی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ یدو شہوتو وعقلہو شربہو یہ جو روزہ دار ہوتا ہے وہ کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ پہلی چیز ہے کہ روزہ کی عالت میں ہمیں نہ کھانا ہے اور نہ پینہ ہے اور اسلامی روزہ میں دوسری چیز ہے زبان کا روزہ یعنی ہمیں زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس بارے میں سہی بخاری کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَن لَمْ يَدَعْ أَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمْلَ بِي فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي أَنْ يَدَعْ تَعَامُهُ وَشْرَابُهُ کہ جو شخص جھوڑ بولنا غلط بات بولنا اس پہ عمل کرنا بند نہ کرے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس میں دن گزارے تو اس میں دیکھئے تاقید کی گئی ہے کہ زبان کنٹرول میں رہے زبان کی حفاظت کرے روزے دار تو ہمارے روزے میں دوسری چیز جو مطلوب ہے دوسری پابندی جو ضروری ہے وہ ہے زبان کی حفاظت یہ بھی ہمارے روزے کا ایک حصہ ہے آگے پڑھتے ہیں ہمارے روزے میں تیسری جو بنیادی پابندی ہے وہ ہے آزہ و جوارے کا روزہ یعنی ہمارے جسم کے جو آزہ ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا آمن اور شانتی کے ساتھ دن گزارنا ایسا نہیں ہے کہ آدمی بھوکا ہے پیاسا ہے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور زبان بھی کنٹرول میں ہے لیکن کسی پہ ہاتھ اٹھا دیں کسی کو مارے تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ہاتھ اور پیر پر بھی اس کا کنٹرول ہونا چاہیے چنانچہ اس تعلق سے بھی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ اسیام و جنہ کی روزہ ایک ڈھال ہے روزہ ایک ڈھال ہے یعنی وہ ہر طرح کی برائیوں سے روزہ دار کو بچاتا ہے تو اگر کوئی شخص روزہ ہے تو وہ جہالت کی بات نہ کرے بزبانی نہ کرے وَإِنِمْ رُؤُنْ قَاتْلَهُ اور اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ قتال کے لیے آئے یعنی لڑنے کے لیے آئے ہاتھا پائی کے لیے آئے او شاہ تمہو یا گالی دے پھر یا قل تو روزہ دار کیا کہے اِنِّسَا اِمَّرَتِن تو اے کہے کہ میں روزہ سے ہوں دو مرتبہ اس طرح کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں تو اس حدیث میں تعلیم دی گئے ہی کہ اگر کوئی آدمی روزہ دار کے ساتھ ہاتھا پائی پر اتر آئے گالی گلوش پر اتر آئے تو یہ آدمی ریاکشن میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بلکہ روزہ کے حالت میں اسے اپنے ہاتھ پر کنٹرول بنائے رکھنا ہے اپنے آزہ اور جوارے پر کنٹرول بنائے رکھنا ہے اس کے ساتھ لائی نہیں کرنا ہے یہ بھی ہمارے روزے میں ایک بنیادی پابندی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پیر پر بھی کنٹرول رکھیں آگے پڑھیں ہمارے روزے میں ایک چوتھی پابندی جو مطلوب ہے وہ ہے شہوت کا روزہ یعنی روزے کی حالت میں ایک مسلمان نہ صرف یہ کہ زناکاری سے اپنے آپ کو بچائے گا بدکاری سے بچائے گا بلکہ وہ اپنی بیوی جو اس کے لئے جائز ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ ہم بسری نہیں کر سکتا جیما نہیں کر سکتا تو شہوت کو بھی کنٹرول کرنا اس کو بھی روکی رکھنا ہے تو کل ملا کر یہ چار بنیادی پابندیاں ہیں جو روزے میں مطلوب ہیں نمبر ایک پیٹ کا روزہ یعنی بھوکا اور پیاسا رہنا نمبر دو زبان کا روزہ یعنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے نمبر تین آزہ کو جوارے یعنی ہاتھ پیر پر کنٹرول ہونا چاہیے نمبر چار شہوت کا روزہ یعنی شہوت پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے تو یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہیں تو یہ ہے اسلامی روزہ اسلام روزے کا یہ تصور ہے صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ نہیں یہ روزہ ایک بہت بڑا پیکج ہے اس پورے پیکج کے ساتھ ہمیں یہ عبادت انجام دینی ہے تو یہ اسلامی روزے کا جو وسیع تصور تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ممتوب ہے آمینی رب لالوی دعا